بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پلارٹ ہے 33 فٹ بائی 37 فٹ 33 فٹ اس میں چڑھائی ہے اور 37 فٹ جو ہے اس میں لمبائی ہے بہت ہی پیارا پلان ہے یہ ہے اس کا مینڈور ہمارے پاس تین سٹپس دیئے گے اس کے فرنٹ پر تین سٹپس یہ گلی میں آئیں گے یا آپ کے جو فرنٹ ہے ادھر تین سٹپس چڑھنے کے بعد ہم انٹر ہوتے ہیں یہ سامنے پورچ ہے یہ ایک پلانٹر ایڈزیسٹ کیا گیا جس میں یہ کچھ پود ایڈزیسٹ کیا ہے میں نے بیٹیفل لک کے لیے سٹیر کیس اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیٹیفل ہے سیڈیاں ایک تو سیپرٹ ہیں جو لوگ اسے رینٹ پر دینا چاہیں ایزا وہ بلکل یہ سٹیر جو ہیں بلکل سیپرٹ ہیں اس طرف سے دیکھ رہے ہیں آپ اس طرف سے اوپر جائیں گی اور ٹرن ہو کر یہ فرسٹ لور کی جانے چلی جائیں گی اچھا جی چیک کرتے ہیں ہم اس کی ڈیمنشن سائزز دیکھتے ہیں فرسٹ اس چگہ پہ میں اس کی ڈیمنشن سائز دیکھتا ہوں تو یہ ہے گیارہ فٹ نو انچ گیارہ فٹ نو انچ اس چگہ پہ آلموسٹ پہنے بارہ فٹ اور اس چگہ پہ اگر اس کا سائز دیکھوں تو یہ بنے گا نو فٹ تین انچ زبرس یہ پورچہ بائیک وغیرہ سائیکل اس میں کھڑی ہو سکتی ہیں یہ پلانٹر رہے گا پلانٹر کا میں آپ کو اس کا ورث بتاتا چلوں تو یہ ہے دو فٹ پانچ اچھا ڈائی فٹ اچھا جی سٹیر کیس میں آئیں تو یہ سٹیر کیس کر رہی ہے یہ ایک ڈاٹ رہے گی جو کہ خوبصورت لگتی ہے اس میں سے گزر کر ادھر آئیں گے سٹیر کیس میں یہ اس کا فرنٹ پہ دی ہے ونڈو ونڈو کا سائز نوٹ کرتے چلیں تو یہ رہے گا چھے فٹ آلموسٹ لک بہت بیٹفل رہے گی اچھا جی ادھر سے گزرنے کے بعد ہم آگے آتے ہیں یہ پیسج رہے گا یہ یلو کلو میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہماری دیواریں ہیں یہ ہیں ٹوٹلی دیواریں اچھا جی اس کے اگر اس سائیڈ پہ آئیں تو یہ ہے کارنر پر کچن ہے کچن کو یہ ونڈو دے گی ہے اگزاسٹنگ کے لیے یہ دور ہے اس کا انسائیڈ جو کہ ڈائننگ روم کے جانب دیکھیں اوپن ہو رہا ہے کچن سے یہ ہے اچھا جی کچن کا سائز دیکھتے ہیں فرسٹ آف وال کچن کا سائز ہمارے پاس کیا بنتا ہے اس کا سائز رہے گا کچن کا میرے پاس ادھر سے سیور فٹ سا فٹ جو ہے کچن کی چڑائی ہے اور اگر اس کی لمبائی کو دیکھیں تو لمبائی ادھر سے ادھر تک یہ جو بنے گی یہ ہے لمبائی اس ساڑھے دس فٹ جو ہے کچن کی لمبائی ہے یہ اس کو دے گیا ہے فرنٹ پر جو ہے اس کی ونڈو ونڈو کا سائز جو ہے یہ ہے فائف فٹ پانٹ فٹ اگزاسٹنگ کے لیے کچن میں ایک اگزاس فین بھی ضرور لگائیں تاکہ کچن کی جو ہے مکمل طور پر ونڈیلیشن ہوتی رہے یہ چیز جو ہے یہ دور کو شو کرتی ہے دور کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائننگ ریجسٹ کی ہے میں نے ادھر ککنگ کرنے کے بعد ادھر آپ اس کو بیٹھ کر بڑے پیر سے اچھے طریقے سے کھا سکتے ہیں بلکل ڈائننگ قریب ہے کچن کے اچھا جی ڈائننگ کا سائز اس میں بھی یہ ڈائننگ کے ساتھ یہ ٹی وی لونج ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ کا سائز دیکھتے ہیں ڈائننگ کا سائز جو ہے یہ رہے گا سیون فٹ اس کی چڑھائی ہے ساب فٹ اور اس کی جو لمبائی رہے گی وہ ٹوٹلی ہے ڈائننگ کی ادھر سے ادھر تک دس فٹ ایک بڑا ڈائننگ ہے ساب بہ دس کا جس میں ایزی لی آپ اپنا ڈائننگ ٹیبل ریجسٹ کر کے کھانا کھا سکتے ہیں کافی لوگ میسج کرتے ہیں میپ بنوانا ہے ڈیزائن کروانا ہے نمبر دیجئے واتس اپ کا نمبر و ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ سامنے سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اچھا جی یہ ہے ٹی وی لانچ ٹی وی لانچ اور لیونگ گی ریا یہ رہے گا ٹی وی لانچ کا سائز دیکھتے ہیں ٹی وی لانچ کا سائز جو رہے گا وہ ہے میرے پاس ادھر سے دس فٹ دس فٹ جو ہے اس کی چوڑائی ہے اور اگر اس کی لمبائی کی بات کروں تو جو ہے ٹی وی لانچ کی لمبائی میرے پاس رہے گی ادھر سے ادھر تک کمپلیٹ دس فٹ دس بے دس میں یہ ٹی وی لانچ ہے اور جب یہ ادھر اس جگہ پر دیکھنا ڈاڑ بنے گی تو یہ ایک پورا ایریا آپ کے پاس ہار ٹائپ ہے جو کہ ایک بہت بڑا ایریا اگر اس مکمل کی میں سائز دیکھو اس مکمل کا تو یہ کمپلیٹ جو ہے میرے پاس ایک بڑا سائز بنتا ہے ستنہ فٹ نو انچ اس جو کہ ایک زبرس بڑا سائز ہے بیکاز ادھر دیوار نہیں یہ تو صرف ڈاڑ بن جائے گی خوبصورت بھی لگے گی اور ایک بڑا حال بھی ہمارے پاس بن جائے گا اچھا جس کے بعد آتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس ماسٹر بیٹ انٹرز کے بعد یہ پیسج سے گزرنے کے بعد ادھر آئیں گے تو یہ رہے گا ماسٹر بیٹ اس طرف بھی اس کو میں نے آرک پوزیشن میں دییا ہے گلائی شیب میں آؤٹ سائیڈ اس کی لک کے لیے خوبصورت بھی رہے گا ماسٹر بیٹ کا سائز دیکھتے ہیں اگر ادھر سے میں ادھر تک آؤں تو یہ رہے گا گیارہ فٹ گیارہ فٹ اس کی یہ لمبائی رہے گی اور اگر چڑائی کی بات کروں تو یہ کمپلیٹ جو ہے ادھر سے ادھر تک میرے پاس رہے گا تیرہ فٹ ساتھ ہیں یعنی کہ ساڑھے تیرہ گیارہ کا یہ ایک بڑا ماسٹر بیٹ ہے اچھا جی اس کے بعد پیچھے چلتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک بیڈ روم ہے بیڈ روم اور یہ ساتھ میں بات ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لابی ہے اچھا جی اس بیٹ کا سائز دیکھتے چلیں تو یہ رہے گا تیرہ فٹ ساتھ ہیں ساڑھے تیرہ فٹ اس بیٹ کا سائز ہیں اور جب کہ اس کی چڑائی دیکھیں اچھا جی ایک بات ضرور نوٹ کریں ان دونوں دیواروں میں آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوں گا صاف فرق نظر آ رہا ہے یہ جو ہے نو انچ کی ہے اور جب کہ یہ جو ہے یہ ہے چار انچ کی یعنی کہ سنگل انٹ کی تو یہ لوڈ کے حساب سے بات کے ساتھ یہ چار انچ ارجس کی کیونکہ انٹیں بچانے سے ہماری کاسٹ میں کافی کم ہی آئے گی اس لیے کاسٹ کو کم سے کم کرنا یہ ایک نقشہ کا مین حصہ ہوتا ہے اچھا جی اس کی لنبائی ہم چیک کر رہے تھے بیڈروم کی وہ رہے گی گی اینا فٹ یہ اس کی ونڈو ہے وینڈیلیشن کے لیے چلتے ہیں اس جانب یہ ہے ساتھ میں بات بات کا سائز دیکھتے ہیں اچھا جی یہ ایک اور چیز ہے یہ دیکھیں یہ بات ہے اور سائیڈ پر دونوں بیٹ تینوں کا دور جو ہے ادھر اوپن ہو رہا ہے میری فلی کوشش ہوتی ہے کہ یہ لابی جو ہے ایک گھر کا حصہ ضرور بنے کیونکہ یہ بہت پیارا ویو ہوتا اس میں اس لابی میں اور تینوں دور جو ہیں اوپن ہو رہے ہیں اچھا جی اس بات کا فرسٹ سائز دیکھتے ہیں بات کی چڑائی جو ہے میرے پاس یہ ہے کمپلیٹ فائی فیٹ اور اگر اس کی لمبائی کی میں بات کروں اس کی لمبائی کو چیک کریں اچھا یہ اس کا ویڈی لیٹر دیا گیا ہے اگزاسٹنگ کے لیے جس میں اگزاس فین لگے گا اس کا سائز جو ہے یہ ہے دو فٹ چھے انچز اگزاس فین جو ہے وہ ضرور لگا کریں تاکہ بات کی سمیل وغیرہ ہوت ہوتی رہے اچھا بات کی لمبائی دیکھیں تو لمبائی ہے میرے پاس ٹوٹلی ادھر سے ادھر تک یہ بنتی ہے چھ فٹ آٹھ انچ آلموسٹ پونے سات فٹ زبادہ سے ایک بڑا بات ہے باز ٹپ بھی آپ اس میں ایجسٹ کر سکتے ہیں آتے ہیں یہ دوسرے بیٹ کی جانے کھونے میں یہ ایک بیٹ ہے اس بیٹ کا سائز دیکھتے ہیں اس بیٹ کا سائز دیکھیں تو یہ بنے گا میرے پاس ادھر سے ادھر تک جو ٹوٹلی سائز ہے اس کا ٹن فٹ ٹن انچز دو انچز کم ہے گیارہ فٹ میں ایک سٹینڈر سائز ہے یہ تو اس میں ڈور کا سائز آپ کو بتاتا چلوں ڈور کا سائز کیا رہے گا اس میں جو ڈور کا ایک سٹینڈر سائز ہے جو چفتا ہے وہ دیکھیں ادھر سے ادھر تک یہ بیٹ کا ہے یہ رہے گا دو فٹ چھے نہیں اس کا ساڑھ تین فٹ اس کا سائز رہے گا اس ہے بیڈروم کے ڈور کا اچھا جی اس کے بعد اس بیڈ کی لمبائی دیکھتے ہیں تو لمبائی رہے گی ادھر سے لے کر ادھر تک اس کی لمبائی جو ملتی ہے یہ ہے گیارہ فٹ اور چڑھائی ہم آلڈی چیک کر چکے ہیں یعنی دس فٹ دس آلموس دو انچ کم ہے گیارہ بائی گیارہ کا یہ ایک زبرس بیڈ ہے اچھا جی اس میں یہ ونڈو دے گی ہے اگزاسٹنگ کے لئے ونڈو کا سائز آپ کو پھتاتا چلوں ونڈو جو ہے وہ مست ایڈجسٹ کریں تاکہ ونڈیلیشن کا بہترین ذریعہ ہے ایک بہترین میپ جو ہے اس کا گر کا روشن ہونا اور ہوادار ہونا بہت ضروری ہے یہ جو ونڈو کا سائز ہے یہ ہے 5 فٹ 5 فٹ ایک نارمل سائز ہے ونڈو کا جس میں اچھی ونڈیلیشن بھی ہو جاتی ہے اور دکھنے میں بھی اچھا سائز لگتا ہے کسی قسم کا کوئی کوئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا اسلام علیکم